دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بد قسمت شہر کے بارے میں جس کے ہزاروں افراد رات و رات پتھر کے بن گئے اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کر لی دیئے دوستو دنیا کی طریق میں ایک ایسا بد قسمت شہر بھی گزرا ہے جو دو ہزار سال قبل اناسی اس ویڈ میں ایسا تباہ ہوا جیسے کبھی دنیا میں مجود ہی نہ تھا اٹلی کا شہر پومپائن نیپل ساحل کے کنارے اور ایک آتش فشاں پہاڑ سے چند میل کے فاصلے پر واقعہ تھا اس شہر کی عبادی بیس ہزار افراد پر مشتمل تھی اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا اس شہر کی امارات بہترین نقشوں اور پکتہ انٹوں کی حامل تھی جبکہ شہر کا نقاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا جب محققین نے اس شہر کو دریافت کیا تو انہیں یہاں سے ایک ایسا سٹیڈیم بھی دریافت ہوا جس میں بیس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش میعود تھی تاہم شہر کے باسیوں کے اخلاقی اقدار پستی کا شکار ہو چکے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جوہاں زنا اور شراب جیسی برائیاں انتہائی عام تھی لیکن پھر قدرت جوش میں آئی اور ان پر عذابِ الٰہی نازل ہوا پومپئی شہر کے قریب واقعہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا اور اس کا لاوہ اگلنے لگا جس نے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پورا شہر ہی انسانوں کا قبرستان بن گیا جبکہ یہ مقام سولہ سو سال تک انسانی آنکھوں سے اوجل رہا سترہ سو اٹھالیس میں اثارِ قدیمہ کے ماہرین نے اس قدیم رومی شہر کو دریافت کیا جو کہ راک اور مٹی کے ڈیر تلے دبا ہوا تھا دریافت ہونے والی امارات بلکل محفوظ حالت میں مجود تھی دریافت کرنے والی ٹیم نے عبرتناک مناظر دیکھے انہیں راک اور مٹی کے ڈیر کے نیچے انسانوں کی لاشیں پتھر بنی دریافت ہوئی یہ انسان جس حالت میں تھے اسی حالت میں موت کا شکار بن گئے یہاں تک کہ کئی لاشوں کے پاس ماہرین کو خوشک روٹی کے ٹھکڑے اور دیگر سمان بھی پڑے ملے جن پر راک کی ایک موٹی تیہ چڑھ چکی تھی ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر آٹھ سو قبل مسیح میں عباد کیا گیا تھا جس میں شاندار اور خود صورت بنگلے بھی تمیر کیے گئے تھے جبکہ گریہ بھی پختہ بنائی گئی تھی دوستوں محققین کے مطابق جس آتش فشاں پہاڑ نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا وہ سترہ سو اسی قبل مسیح میں بھی پھٹ کر ایک ایسی ہی تباہی لا چکا ہے اس وقت اس کا لاوہ بائیس میل تک آسمان کی بلندی تک دیکھا گیا تھا جبکہ پندرہ میل تک پھیلے ہوئے گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے اس کے بعد اناسی اسوی میں ایک مطبع پھر یہ آتش فشاں پھٹ پڑا اس وقت یہاں سے نکلنے والی راک اور لاوے کو سینکڑوں میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا اس شہر کی باقیات میں کھنڈرات ماں اجڑے مکانات اور انسانی ڈانچے آج بھی مجود ہیں جو انسانوں کے لئے عبرت کا نشان ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آئندہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ موسیقی